بسم اللہ الرحمن الرحیم میری کرسماس یہ جو کہا جاتا ہے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے گا میری کرسماس تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا کافر ہو جائے گا یہ کفریہ کلمات میں سے ہے اس طرح اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں فیس بک وارس اپ وغیرہ پر میں سے جاتے رہتے ہیں میں یہاں پر انساءاللہ مختصر الفاظ میں کچھ باتیں بتاؤں گا جیسا کہ کرسماس کی حقیقت اقل و نقل کی روسنی میں کتاب ہے صفحہ نمبر چوبیس کھول کر دیکھئے اسی طرح ایک مستقل دوسری کتاب ہے کرسماس عیسائیت سے مسلمانوں تک یہ ایک مستقل کتاب ہے ان کا مطالعہ کریں دونوں کتابوں کو پڑھیں انشاءاللہ اس کے مطالعہ کچھ باتیں آپ کو ملیں گی بہرکیف بات یہ ہے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ میری کرسماس کا مطلب یہ ہے کہ مبارک ہو خدا کا بیٹا پیدا ہوا اب کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ میری کو شادی کے معنی میں لیتی ہیں کہتے ہیں کہ مریم کا خدا سے نکاح ہوا اگر کوئی یہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لیکن جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہمیں آگے بتاؤں گا صحیح بات یہ ہے میری کہتے ہیں خسی کو اور کرسٹ کہتے ہیں عیسی علیہ السلام کو اور ماس کا مطلب ہے اجتماع جو صحیح بات ہے تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائیس میں پیدائیس کی خسی میں ایک جگہ جمع ہونے کو اجتماع کو یہ کہتے ہیں میری کرسمس یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائیس مبارک ہو پیدائیس میں جمع ہو رہے وہ مبارک ہو اس کا یہ مطلب لیا جائے گا لیکن جہاں تک اگر کوئی یہ کہے گا کہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ نیت رکھتا ہے تو ایمان سے خارج ہو گیا ایمان ختم اس کا کیونکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مریم کا خدا سے نکاح ہوا اس کا بھی ایمان ختم ہو جائے گا کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا ناممکن ہے تو بہرکیف بات یہ ہے کہ میری کرسمس کہنا جائز نہیں چاہے وہ حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت میں اجتماع کی خسی کے موقع پہ ہو جیسے کہہ رہے ہیں اگر معنی اس کا صحیح نکل بھی جائے میری کرسمس کا معنی صحیح معنی لیا جائے تب بھی کہنا جائز نہیں میں جو مسئلہ بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ میری کرسمس کہیے میں آپ کو یہ نہیں سکھا رہا ہوں بلکہ میں وہ جو گلت معنی بیان کیا جاتا ہے اس معنی کی تردید کر کے صحیح معنی آپ کو بتانا چاہتا ہوں لیکن ہاں اس کا حکم کیا ہے میری کرسمس کہنا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں ایک تو جائز ہی نہیں ہے سریعہ الفاظ میں بتا دوں آپ کو میری کرسمس کہنا جائز ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے مختلف معنی بھی بن سکتے ہیں لیکن صحیح معنی اگر یہ لیا جائے تو اس کے معنی میں کوئی کبات نہیں لیکن کہنا یہ لفظ جائز نہیں ہے کیونکہ آج کل غیروں کا یہ شعار بن گیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہود و نصارہ سے تشبو ان سے مشابعت اختیار کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان کی خلاف ورزی کا حکم دیا ہے سری حدیث موجود ہیں موج قطرانے کا حکم دیا گیا کس لیے تاکہ موج قطرانے کے ان کی مخالفت کی جائے داڑی بڑھانے کا حکم دیا شریعت میں حکم لازم کر دیا گیا کہ داڑی بڑھاؤ کیوں اس لئے کہ یہود و نصارے کی مشابعت لازم نے آئے اور ان کی مخالفت کی جائے اس کے علاوہ اور بھی بہت ثانی باتیں جیسا کہ آسورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو دس تاریخ ہے آسورہ تو ہم جو رکھتے ہیں نو دس رکھتے ہیں یا دس گیارہ رکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے وجہ اس کے یہی ہے کہ یہاں پر غیروں سے تشبو پیدا نہ ہو لیکن آج ہم غیروں کے طریقے کو اپنائے بیٹھیں میری کرسماس کہتے ہیں پچیس دسمبر میں ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں وارس آف فیس بک پہ میسج کرتے ہیں اور فوٹو شیئر کرتے ہیں جس پہ میری کرسماس لکھا رہتا ہے یہ سب ناجائز ہے شریعت میں اس کی قطعن اجازت نہیں ہے لیکن ہاں یہ اگر کوئی کہتا ہے میری کرسماس کہہ دیتا ہے سخت گناہ ضرور ملے گا گنہگار ہوگا لیکن ایمان ختم نہیں ہوگا لیکن اگر اس مقصد سے کہتا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے اگر وہ عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ مریم کا خدا سے نکا ہوا ہے تو پھر ایمان ختم ہو گیا اس کا بہرگیف مسئلہ سمجھئے گا غور فکر کرئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارس اپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارس اپ نمبر سے یہ گئے نمبر پر میسج کریں میز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی